نمسکر دوستوں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سوگت ہے بجیند کی ان ایکسپریس میں میں لے کر حاجی ہوں شامان ندھین کا اگلا موک ٹیسٹ اور یہ موک ٹیسٹ کافی خاص ہوتا ہے آپ کی پرکشہ کے لیے تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اپنے نولج کو بڑھاتے رہیے دیکھتے ہیں یہاں پر پہلا پرستہ ہے ٹیبل سرکرہ کس پرکار کی شرکرہ ہے تو بھائی یہ سکروج سرکرہ ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے ٹونٹی تک پچھلے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا اس لئے ہم یہاں پر ٹونٹی ون سے آج سٹارٹ کر رہے ہیں سیکنڈ کوئیشن ہے نمد میں سے کون سا ریشے دار پروٹین ہے ریشے دار پروٹین کی بات کریں تو بھائی دیکھیں ہیمو گلووین انزائم اور الیبومین نہیں ہیں کیروٹین جو ہے کی ریشے دار پروٹین کا اداہرن ہے لار کس کے پاچن میں مدد کرتی ہے لار ٹھیک ہے تو جو یہ لار ہوتا ہے دیکھیں اب یہاں پر ہم بات کریں بھائی گاؤں کی ٹھیک ہے اس سے اب تدبہ بھی کہہ سکتے ہیں تو رال بولا جاتا ہے جسٹ اپوجیڈ بولا جاتا ہے جبکہ لار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اسٹارج کے پاچن میں مدد کرتی ہے لار دودھ کو دہی میں اسکندت کرنے والا پروٹین ہوتا ہے بھائی کون سا پروٹین ہوتا ہے تو یہ رینن نام کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا ہے نمد میں سے کس کو آر بی سی کا قبرستان کہتے ہیں ٹھیک ہے کس کا آر بی سی کا قبرستان کہا جاتا ہے بھائی پلیہا کو دیکھیں یہاں پر یہ کوئیشن کافی امپورٹنٹ ہے تو ان کو آپ بالکل نہ بھولیں ٹھیک ہے کیا ہے آر بی سی کا قبرستان کس کو کہتے ہیں پلیہا کو منو سریر کا سب سے بڑا انگ کون شاہ ہے دیکھئے منو سریر کا سب سے بڑا انگ کی بات کریں تو یکرط ہوتا ہے کیا ہوتا یکرط ہوتا ہے تنتو آہار میں شامل ہے یعنی کیا سامل ہے تنتو آہار میں سیلولوج سامل ہوتا ہے نمن میں سے کون سی سب سے میٹھی سرکرا ہے سب سے میٹھی سرکرا ہوتی ہے فرکٹوج یہ فلو میں پائی جاتی ہے آپ دھیان دیجئے گا ٹھیک فرکٹوج نائٹروجن کس کا انیوار گھٹک ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو نائٹروجن کس کا انیوار گھٹک ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے پروٹین کا انیوار گھٹک ہوتا ہے نائٹروجن ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر ہم کاربو ہائیڈرٹ کی بات کریں تو بھائی کاربو ہائیڈرٹ اورجا کا سب سے اچھا شروط ہوتا ہے یہ آلو میں پایا جاتا ہے اچھا کاربو ہائیڈرٹ اگلی ہمارے سریر میں اورجا نم میں سے کون دیتا ہے ہے تو دیکھیں بھائی کاربو ہائیڈریٹ ٹھیک ہے اور جا کا سب سے اچھا شروع ہوتا ہے کہ وہ کاربو ہائیڈریٹ ناؤ اگلہ ہے بھارت میں پہلی بار اٹھارہ سو تیرپن میں کس اسٹھان سے ریل یاترا پرارم کی گئی تھی تو دیکھیں یہ ریل یاترا کی بات کریں تو بھائی ممبئی سے شروع کی گئی تھی اور کہاں تک تھانے تک ٹھیک ہے ممبئی سے تھانے کے بیچ پہلی بار بھارت میں ریل چلی تھی اور یہ چلی تھی کتنا 34 کلومیٹر کی یاترا کی گئی تھی فرسٹ ٹائم میں اور یہاں پر ایک کوئیشن یہ مہتپور ہو جاتا ہے کہ کس کے سمائے میں چلی تھی تو یہ آپ جانتے ہوں کہ ڈلہوجی تھی ہے ڈلہوجی کے سمائے میں بھارت میں پہلی بار ریل چلی تھی اسی لیے ڈلہوجی کو بھارتی ریلوے کا جنگ بھی مانا جاتا ہے نم نمی سے بھارت میں اسٹھانی سواساسن کا اگرگامی کون تھا تو بھائی اسٹھانی سواساسن یہاں پر یہ مہتپورڈ ہے ٹھیک ہے تو ریپن لارڈ ریپن جو ہے کہ اسٹھانی سواساسن کا جھنگ تھا اگرگامی تھا کس ادنیم کی مہتپورڈ بسہستہ پرانتی سوایتتہ تھی تو بھائی یہ 1935 ٹھیک ہے 1935 کا ادنیم اب آپ کو بتا دیں کہ جو 1935 کا ادنیم ہے ہمارے بھارتی سمیدان پر سب سے زیادہ اثر اسی ادنیم کا پڑا ہے ٹھیک ہے ایسا بھائی کوئیشن پوچھا گیا ہے اگلا پس نے جواہر لال نہیرو کا جنم کس راش میں ہوا تھا تو دیکھیں بھائی ورسک راش میں ہوا تھا بھارتی راشتی کانگریز کے پہلے ادھیویشن میں کتنے پرتیندیوں نے بھاگ لیا تھا تو 72 72 پرتیندیوں نے بھاگ لیا تھا بھارتی راشتی کانگریز کے پر ادھیویشن میں اور آپ جانتے ہوں گے بھائی راشتی کانگریز کی ستھاپنا اے او ہیوم نے کی تھی اور اس کے پہلے ادھاکش تھے ڈبلو سی بنر جی ٹھیک ہے بیو میں شنر بنر جی تھے مسلم ریگ کی ستھاپنا کس ورس ہوئی تھی کافی ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے بہت بار پوچھا گیا ہے تو انیس سو چھے سبی میں ڈھاکہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے ڈھاکہ میں کہاں ہوئی تھی ڈھاکہ میں ہوئی تھی اس کی ستھاپنا اور اسی سلیٹڈ بھائی نینٹین زیرو فائپ انیس سو پانچ آپ لوگ جانتے ہوں گے کس دیہ جانا جاتا ہے بنگال بیبھاجن کے لیے ٹھیک ہے گزرات میں شابرمتی آسرم کی ستھاپنا گاندھی جی دوارہ کس ورس کی گئی تھی تو دیکھیں یہ انیس سو سترم کی گئی تھی اب یہاں پر مہتپونڈ یہ ہے کہ یہ شابرمتی آسرم کی ستھاپنا کس نے کی گاندھی جی نے اور بھائی کہاں ہے تو گزرات میں مسئولین میں یہ تو کریئر ہے جب و zag ہے دیہ و سترمیں اگلی ہے چٹ گاؤں سستر آگار پر دھاوی کس کی نترطمن بولا گیا تھا تو بھائی یہ جا دھاوی بولا گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے سارے سین ٹھیک ہے تو کیا بھائی چٹ گاؤں crashing سستر آگار پر دھاوی کس کی نترطمن بولا گیا تھا تو سورے سینłe کی نترطمن بولا گیا تھا ستندر بھارت میں پہلی قیر کانگریج شرکار کے سراج میں بنی تھی تو بھائی ٹھیک ہے گئر کانگریز شرکار کی بات کریں ارثت کانگریز کی سرکار نہیں تھی تو ستندرتہ کے بعد پہلی بار کیرل میں گئر کانگریز شرکار بنی تھی اوکے فورٹی نمبر ایک گاندھی جی نے ستیہ گرہ آندولن کس ورش میں پرارم کیا دھایا شروع کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جباب ہے بھائی انیس سو انیس اس بھی میں تو دوستو اس طریقے سے ہم نے بیس پرسنوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور ہاں آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ بھائی کوشن 30 ہی رکھے جائیں یا 25 کر دیں یا پھر 20 ہی رہیں تو یہ آپ کمنٹ کر کے اپنے سجاؤ دیجئے گا تو جیدھر زیادہ مت ہوں گے اسی بھائی فیسکہ لے لیا جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور ہاں آپ کہیں مت جائیے گا چکے یہاں پر میں کانٹینیو آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں once again thank you so much for watching this ویڈیو